یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا یہ بھی اشراف حاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدت نکالی کس نے ہے اشرا فاطمی والی آٹھ سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا بتائیں مجھے یہ اشرا فاطمی یہ نہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی یہ دس دن منانا یہ آئیم آئلہ بیعت نے کب منایا ہے یہ تو آج سے پچاس سال پہلے بھی اگزیس نہیں کرتا تھا تو اس کے بدت ہونے کے لیے یہ کافی ہے یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایم آ کے اوپر ہوا انٹرنیشن ایجنسی جو سنی شیعہ وزاد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور اشرا پورا منانا ہے اور یہ مسائب پڑھنے کیوں نہیں تھا اب یہ کہاں سے آگیا فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی اسی لیے میں سید جواد دکوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مسلح مانتا ہوں اٹلیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آکے دھلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا ہے تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پر مبنی ہو یہ فراڈ ہے توٹلی فراڈ ہے اس کے فراڈ ہونے کے لیے کافی ہے کچھ اٹھ سے دنوں نے شروع کیا ہے دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ پانچ سو سال پرانی کتاب ہے اشرا فادمی منائی جاتا تھا یہ سب ایم آئی سکس کی پیداوار عزیز آنے محترم جب بھی اس طرح کی کسی انحرافیہ قائد کو کسی کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے جب بھی اسی طرح علامہ علی رضا عزیزوی یا علامہ شہر رضا عبدی اس طرح کسی گفتگو کا جواب دیتے ہیں تو ایزی دین ایک پروپر گنڈا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایم آئی سکس کے ایجنٹ ہیں اور شیعہ سنی تفرقہ پھیلانا جاتے ہیں اور یہ مقدسات اہل سنت کی توہین ہے اب ہم آپ کے سامنے آغا جواد نقوی کی ایک گفتگو پیش کریں گے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ تفرقہ پھیلانا اور حقائق کو بیان کرنا دونوں مختلف چیزیں ہیں اور کسی حقیقت کو بیان کرنا کسی ایسی روایت کو بیان کرنا جو دونوں طرف سے نکل ہوئی ہیں یہ تفرقہ نہ تو تفرقہ پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے نہ مقدسات اہل سنت کی توہین کے زمرے میں آتا ہے بلکہ ان واقعات کے بیان میں آتا ہے جو ہوئے ہیں کہ اے بنت رسول اللہ اے رسول اللہ کی اللہ کے رسول کی بیٹی علی کو جا کر کہیں باہر آ جائے بی بی نے فرمایا علی نہیں آسکتے جب تک میں زندہ ہوں علی باہر نہیں آسکتے کہنے لگے آج ہمیں ہر قیمت پر علی کو لے کے جانا ہے بی بی نے فرمایا میں نے ہر قیمت پر علی کو بچانا ہے اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہہ دیا جس کی شاید حضرت زہرہ کو کبھی امید توقع نہیں تھی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا اور کیا کہنے لگے اے بنت رسول خدا اے اللہ کے رسول کی صحبزادی بیٹی اگر علی باہر نہ آئے ہم در کو آگ لگا دیں گے ہم خود دروازے کے اندر گسائیں گے گھر کے اندر آ جائیں گے شاید یہ امید نہیں تھی بی بی کو کہ یہ بات بھی یہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کہ انتظار نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اس دھمکی کے بعد اثر کیا ہوتا ہے بی بی دروازہ کھولتی ہے یا نہیں یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا پھر جل گیا دروازہ اے کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا ابھی دروازہ کچھ جلا تھا کچھ بچا تھا ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا جلتا دروازہ جب گرا پشت در بی بی کی آواز آئی علیہ علیہ یا فضہ روایتوں میں لکھا ہے دروازے کے کیل بی بی کے پہلو میں جا کے پیوستہ ہو گئی دروازے کے پیچھے گر گئی انہوں نے پرواہ نہیں کی نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر اور گزر کے چلے گئے دروازہ پھلان کے چلے گئے بی بی نے جناب فضہ کو طلب کیا علیہ یا فضہ جناب فضہ آئی اور بی بی نے کہا کان میرے قریب لو جب جناب فضہ نے اپنا کان بی بی کے قریب کیا فرمایا فضہ خبردار علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرہ زخمی ہو گئی علی کی تنہائی علی کی مظلومیت حال یہ ہے کہ یہ خبر نہ ملنے پائے یہ راز جناب فضہ نے نہیں بتایا جناب فضہ نے بی بی کو سہارہ دیا سہارہ دے کر بٹھایا بی بی ابھی بیٹھے ہی پائی تھی کہ اتنے میں امیر الممنین کو لے کر آگئے اب یہاں سے آگے وہ جملے تاریخ میں سراحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن زبان اجازت نہیں دیتی زبان اجازت نہیں دیتی ان جملوں کو انسان ادا کر سکے اشارے میں میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں یہ روایت پڑھتا ہوں کس طرح سے مولا کو لے کر گئے جس طرح بنت علی کو کربلا سے لے کر گئے اسی کیفیت کے ساتھ امیر الممنین کو لے کر گئے اور وہ اتنی مظلومانہ حالت تھی امیر الممنین جب جناب سیدہ کے قریب سے گزرے جناب سیدہ نے فریاد کی کہ خبردار علی کو لے کر مت جاؤ لیکن رکے نہیں بی بی کی ندا سنی نہیں بی بی نے ہاتھ بڑھا کر علی کے پیراہن کا دامن تھام لیا زخمی پہلو کے ساتھ جب بی بی نے دامن تھام لیا وہ منظر بڑا عجیب تھا کوشش کی کہ جلدی ہاتھ چھوڑایا جائے دامن سے حالات بدل سکتے ہیں ہاتھ چھوڑانے کے لیے کیا تدبیر کی مولا علی کو کھینچا اپنی طرف جس نے پکڑا ہوا تھا اس نے کھینچا مولا علی کو اپنی طرف لیکن ہاتھ اتنا بی بی کا مضبوط تھا دامن کے اوپر کہ زہرہ خاگ پہ ساتھ چلی آئی ہاتھ نہیں چھوٹا یہ ظالم مطمئن ہو گیا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا اب ہاتھ چھوڑانے کی نئی تدبیر سوچے گی ہاتھ چھوڑانے کے لیے اس نے دیکھا دائیں بائیں کنفز قریب کھڑا ہوا تھا اکال کر لہرا کر بی بی کے ہاتھ پہ مارا اس زور سے تازی آنا لگا کہ سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور ہاتھ پہ نیلا زخم پڑ گیا پہلو بھی زخمی اور ہاتھ بھی زخمی اور پھر علی کو قریب سے لے کر گئے اور اس وقت زہرہ نے فرمایا علی اللہ کے حوالے اور پھر جناب زہرہ نے امیر الممنین کے جانے کے بعد اپنی حالت ایسی بنائی اسی طرح زخمی حالت میں خاک پہ بیٹھے ہوئے اپنی حالت ایسی بنائی امیر الممنین کے نگاہ پڑ گئی زہرہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا رہی تھی ہاتھ کے آتھ جب اٹھائے سر پہ خاک اڑائی ہاتھ اٹھائے امیر الممنین نے جلدی سے سلمان فارسی کو کہا سلمان فورا جاؤ نبی زادی کو کہہ دو ہاتھ نیچے کر دو ہاتھ نیچے کر دو اگر زہرہ نے بد دعا دے دی نفرین کر دی عذاب نازل ہو جائے گا علی کا پیغام سنتے ہی زہرہ نے ہاتھ تو نیچے کر دی لیکن فریاد آسمان تک جا پہنچی اور اس وقت جناب زہرہ نے فریاد کر کے یہ فرمایا وَا مُحَمَّدًا وَا عَلِيَّا وَا مَظْلُومًا مَظْلُوم اللہ کے حوالے